انڈیا میں پایا جانے والا خوبصورت سمندری سامپ جسے انگلش میں پیلاجک سی سنیک یعنی آزاد سمندری سامپ کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ پیلاجک کوشن کی حدود میں بہت دور تک پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے ییلو بیلیڈ سی سنیک بھی کہتے ہیں سمندری سامپوں میں یہ وحد ایسا سامپ ہے جو کہ انڈو پیسفی کوشن کی ساری حدود میں پایا جاتا ہے یہ ایک زہریلا سامپ ہے مگر اس کے چھوٹے موں اور لو وینم یلڈ کی وجہ سے اس کے کاٹنے سے ہونے والی اموات نہ ہونے کے برابر ہیں یہ چھوٹے سائز کا سامپ ہے جس کی میکسیمم لمبائی تین فٹ ہو سکتی ہے جبکہ عمومن یہ سامپ دو فٹ لمبے ہو سکتے ہیں پیدا ہوتے وقت بچوں کی لمبائی تقریباً نو سے دس سنچ ہوتی ہے فیمیل سامپ میل کی نسبت زیادہ لمبی ہو سکتی ہے اس کا ہیڈ لمبوترا اور گردن سے واضح ہوتا ہے ہیڈ اور باڈی کا اوپر والا رنگ پیٹرن لیس بلو بلیک یا ڈارک براؤن ہوتا ہے سائیڈوں اور پیٹ کا رنگ ییلو یا براؤن ہوتا ہے جو کہ دم پر جا کر ویوز کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس کی ٹیل چپو کی طرح ہوتی ہے اس سامپ کو پہچاننے کے لیے مشکل پیش نہیں آتی بلکہ بہ آسانی پہچانا جا سکتا ہے یہ ڈائیورنل سامپ ہے جو کہ دن کے اوقات میں یا گروبے افتاب کے وقت کلیر اور وام بارٹر میں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ سرفس فیڈر سامپ ہیں جو کہ سالے سمندر پر موجود مچھلیوں کو اپنا نوالا بناتا ہے آپ کو اس کی حیرت انگیز بات بتاؤں تو یہ مچھلیوں کے پاس سٹک کی طرح شیلٹر بن کر بیٹھ جاتا ہے جب مچھلیاں اس کے ساتھ آ کر چمٹ جاتی ہیں تو یہ گھیرا ڈال کر ان کو نگلنا شروع کر دیتا ہے اسم برسات میں مادہ دو سے چھے برائے راس بچوں کو جنم دیتی ہے اگر یہ پانی کی لہروں سے زمین پر آ گرے تو یہ خوشکی پر زیادہ موو نہیں کر پاتا یہ باقی سمندری سامپوں کی نسبت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے جو کہ جلدی بائٹ کر سکتا ہے یہ تھی سامپ کے بارے میں شارٹ سی تنٹک انفرمیشن امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ہمارا چینل thanks for watching